زندگی میں پہلی مسٹیک تیس سال سے پہلے شادی کر لینا دوسری مسٹیک اس شادی کے لیے لون لینا تیسری مسٹیک وہ لون لے کے ایک گھر بلٹ بنا دینا شادی سے پہلے پندرہ بیس لاکھ ادھر لگا دینا چوتھی مسٹیک اس شادی کے اوپر بے تہاشا خرچہ کرنا ولیمے کے اوپر بھرات کے اوپر اور اے ہو جیے لوگوں نے کھلا دے نا جنہوں نے تو اسے مو لانا بھی پسند نہیں کر دے اور پانچوی مسٹیک اس شادی سے جلدی سیٹھ ہونے سے پہلے بچہ پیدا کرنا چھٹی مسٹیک غلط پارٹنر سے شادی کر لینا ایسا پارٹنر جو بالکل نکمہ نیلا پارٹنر اس کے ساتھ شادی کر لینا جذباتی ہو جاتے نا آپ ایموشنل ہو کے فڑا فڑا شادی کرنے کو دل کرتا ہے پتہ نہیں کیا مٹھائی آپ کو مل جانی ہے زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے تیس سے پہلے شادی کرنا لڑکوں کے لیے خاص طور پر ساتھویں مسٹیک چھٹی مسٹیک کیا تھی بچہ پیدا کر لینا جلدی ساتھویں مسٹیک وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس سے ایکسپیک کرنا کہ وہ ہمارے بہاپے کا سہارا بنے گا یہ ساتھویں بڑی مسٹیک ہوتی ہے آٹھویں مسٹیک اس بچے کو فورس کرنا کہ اپنی مرضی سے تیری شادی کریں گے نومی مسٹیک اس بچے کو کمبائن فیملی کے اندر رکھنا سب کے ساتھ دسی مسٹیک اپنے جو آپ کے اساسی ہیں ان کو ٹائم پہ بچوں میں ڈسٹریبوٹ نہ کرنا دسی مسٹیک آپس میں ان کی جنگ ہو رہی ہے اور آپ ہونے دے رہے ہو اور آپ پھر بھی ان کو کٹھے رکھ رہے ہو کھچڑی بنا رہے ہو فیملی ایشو کریئٹ کر رہے ہو اور گیارویں مسٹیک جو سب سے بڑی ہے آپ کی اپنے بڑھاپے کے لیے فنڈ ارینج نہ کرنا اپنی جوانی کے اندر ایسی ایسی غلطیاں کرنا کہ اپنے آپ جب بڑے ہوں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو آپ محتاج ہو جائیں اولاد کے یہ آپ کے سب سے بڑی بڑی غلطیاں زندگی کی جو آپ لوگ کرتے ہو کبھی بڑا ہاؤس گھر بنانے کا فائدہ کیا ہے ایک سے دو کروڑ پہ آپ گھر کے اوپر لگا دیں لاہور میں آپ لے نا پانچ منلے کا گھر ایک کروڑ پہ گاتا ہے اگر تھوڑا سا ریزنبل لیں دس منلے کا تو ڈیڑھ دو کروڑ کا گھر آتا ہے اچھی جگہ پہ اس کو آپ لے لیتے ہو لے کے ادھر بلوک کر دیتے ہو بیوی کے کہنے پہ رشتہ داروں کے کہنے پہ اس گھر کے اندر آپ پیسے کو بلوک کر دیتے ہو اور وہ ایسٹ وہی کا وہی پیسہ پھنچ جاتا ہے روٹیٹ نہیں ہو رہا ہوتا پروپٹی کی ویالیو بڑی سلو پھر گروہ کر رہی ہوتی گھر بنانا نا اس کو ورٹیکل بنائیں تھوڑا سا پورشن آپ خود بنا لیں اس کے اندر رہیں اس کے اوپر پورشن پہ پورشن بنا کے رینٹ پہ دیتے جائیں انکم پرڈیوسنگ ایسٹ کریئیٹ کریں تاکہ وہ جو ایک دو کروڑ آپ کا ہے وہ آپ کو پیسے دے جب آپ بڑے ہوں تو آپ کا کوئی فائدہ ہو اور آپ کی روٹین میں خرچے چلیں اگلی مسٹیک مہنگی گاڑی لے لینا گاڑی ہمیشہ ڈپریشیٹ ہوتی اس کی ویالیو کم ہوتی ہے نئے سے نیا موڈل ہے ہمیشہ پیسے اس کی ویالیو گرتی جاتی ہے چاہے وہ سسٹین بھی رہے لیکن جیسے ہی سال پر آنا موڈل پر آنا کا نہیں ختم اب آپ نے لی کس لیے ہے چار ہشتہ داروں کو دکھانے کے لیے چار سات ہمسائیوں کو شوخی ماننے کے لیے کہ جو منڈے کول گڑی ہے ہے وڈی گڑی ہے وہ گڑی تو لے لیے ماما لیکن وہ چھو بی تی لاکھر پر بلوک کرتا ہے نا وہ جڑا بی تی لاکھر پر تو اسی گڑی جو بلوک کرتا ہے وہ تاڑا روک گیا ہے اوڈی ویلیو ڈیپریشیٹ ہو جاتی اگلی مسٹیک منگا موبائل لے لینا ایکسپینسی موبائل لے لینا سب سے بڑی گلتی ہے یہ آئی فون پرو میکس یہ میں نے ابھی آ کے لیے ہے کیونکہ مجھے یہ لائی ویڈیو بنانی پڑتی اس لیے میں نے ابھی آ کے لیے ہے اس سے پہلے میں بلکو ہلکے موبائل یوز کرتا ہے ہلکہ موبائل بھی وہی کام کرتا ہے جو ایک اچھا موبائل کرتا ہے اور آپ اس کے اندر پیسے بلوک کر دو کہاں کی اکل مندی ہے ہر سال بعد کئی لوگ ہیں موبائل چینج کرتے ہیں ہر سال کے بعد چینج کرتے ہیں اور اپنی ساری سیونگ اس پہ اور اس کے بعد رگڑتے پھرتے ہیں اپنا جو پاؤں اور ہاتھ اور سر ہر جگہ چھوٹی دو ٹکے کی نوکری کے لیے آپ پھر منتے کر رہے ہوتے ہیں اور ان پیسوں کو کمانے کے لیے جو آپ نے ضائع کر دی ہیں چینج 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 کری پڑی ایسے پارٹنر کے ساتھ زندگی گزارنا اور ادھر یہ سٹک رہنا سب سے بڑی مسٹیک ہے اس سے بھی بڑی غلطی کیا ہے اس پارٹنر جو ہے نا اس سے بھی بڑی غلطی کیا ہے کہ ایسی جوب کے اوپر جونگ کی طرح چمڑے رہنا جس کے اندر آپ کی ترقی نہیں ہو رہی آپ کی گروتھ رک گئی ہے فائدہ کوئی نہیں ہو رہا چینج 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 ہو رہی ہے اور آپ اس جوب کے اندر چپکے ہوئے جونگ کی طرح ایسی جوب کے اوپر چپکے رہنا یہ سب سے بڑی غلطی ہے اس سے بھی بڑی بیواکوفی پڑو لکھوں والی غلطی جو اکثر پڑے لکھے کرتے ہیں بینک کے اندر کیچ رکھ دینا انتہا کی بڑی غلطی ہے جو اکثر پڑے لکھے لوگ کرتے ہیں جناب گورنمنٹ کا بل نہیں پی ہوتا ڈیفیسٹ آتا ہے جب ڈیفیسٹ آتا ہے تو اس کی بائنگ پاور چار لاکھ رہ جائے گی چار لاکھ کے گوڈز آئیں گی اس کی تو بینک میں پیسہ رکھنا اس سے بڑی بیواکوفی اس سے بھی بڑی بیواکوفی اپنا پیسہ نہ بچانا ہر سیلری میں سے چالیس پرسن نہ بچانا اس سے بھی بڑی بیواکوفی ہے اور اس سے بھی بڑی بیواکوفی کیا ہے اس پیسے کو بچا کے اس کو انویسٹ نہ کرنا کہیں پہ یہ اس سے بھی بڑی بیواکوفی کسی چیز میں لگا دو کسی گوڈ میں لگا دو شیئرز میں لگا دو پروپٹی میں لگا دو بزنس میں لگا دو کہ اس کہیں بھی لگا دو لیکن اس کو بینک میں نہ رکھو کیش فرم میں نہ رکھو اس کو انویسٹ کرتے جاؤ اس کو لگاتے جاؤ جہاں پہ لگا سکتے ہو اس سے بھی ایک اور بڑی غلطی ایسٹ کو روٹیٹ نہ کرنا ایسٹ لے لیا اس کے ساتھ ایسے آپ چمڑ گو جو میں تینینہ بندہ نہیں چمڑ دا او میں ایسٹ چمڑ گو کہ بس بیچنا نہیں ایک کار لائلٹی کریئٹ ہو جانا ایسٹ کے ساتھ او بھائی چیزوں کو آپ سے لائلٹی ہونے چاہیے آپ کو چیزوں کے ساتھ لائلٹی نہیں ہونے چاہیے چیزوں کو بیچو روٹیٹ کرنے سے بنی بنتی ہے پیسہ روٹیشن سے بنتا ہے پیسہ بار بار جگھماتے اس سے گھمانے سے پیسہ بنتا ہے اگر رکا ہوا پیسہ خراب ہو جاتا ہے سب سے بڑے جو مسٹیک ہوتی ہیں پیسے میں کہ ایسٹ کے ساتھ لائلٹی کر لینا اور اس کے ساتھ آپ چمڑے نا چمڑے نا چ چمڑے نا یہ بہت بڑی گلتی ہوتی ہے بہت بڑی گلتی ہوتی ہے اور اس سے بھی ایک اور بڑی گلتی آپ کے پارٹنر کا آپ کے سیم ویولیند پہ نہ ہونا سب سے زیادہ جو گروت رکھتی ہے نا شادی شدہ لوگوں کی وہ ان کے پارٹنر کی ان کیپابیلٹی ہوتی ہے ان کا آپس میں ہم آنگی نہیں ہوتی ان کا آپس میں جو ہوتا ہے نا فلو نہیں بن رہا ہوتا اور وہ پکڑ پکڑ کے ایک دوسرے کو کھچ رہے ہوتی ہے ایسے 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 کھچ کے پیچھے لے کے جا رہے ہوتے ایک دوسرے کو میاں تیوی بندے نو تے بندہ تیوی نو ایمی پنجابی چکین دے نا تو ایک دوسرے کو کھچ رہے ہوتے ہو ان کا ایسا پارٹنر جو آپ کو سوٹ نہیں کر رہا آپ کی منٹیلیٹی کو سوٹ نہیں کر رہا آپ کے کریئر کو آپ کی گروت کا فینینشل آپ کی اموشنل لائف کو سوٹ نہیں کر رہا آپ کی چین 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 بڑھتی جا رہی ہے اس کی لائفی عذاب ڈالی ہوئی ہے اپنی لائفی عذاب ڈالی ہوئی ہے ایسے ریلیشنشپ میں رہنا بے وکفی ہے اگر کوئی آپ کو کہنا نہیں کوئی نہیں رہلا تڑھ لے یا ایک اللہ نہیں نہیں بلکل نہیں اگر آپ کا لنک نہیں بن رہا آپ کو لگ رہا آپ نے اس کی لائفی عذاب بنائی ہوئی ہے آپ کو لگ رہا آپ نے اپنی لائفی عذاب بنائی ہے ایسا بتر ہے کہ ایسا ریلیشنشپ نہیں ہی ہونا چاہیے پھر ایک اور بات ایک اور بات انڈسٹینڈ کریں ایسٹ اور لیابیلٹی کو سمجھیں ہر وہ چیز جو آپ کا پیسے دے رہی ہے پیسہ آ رہا ہے واللہ واللہ آ رہی جو چیز آ رہی ہے وہ آپ کا ایسٹ ہے جو پیسے دے گا فیوچر میں وہ ایسٹ ہے جس سے روکڑا آ رہا ہے منی آ رہی ہے وہ اس کو بسم اللہ کر کے ریسیب کریں جس سے پیسے جا رہے ہیں جا رہی ہے چیز آپ سے نکر رہی ہے جیب سے وہ آٹ فلو ہو رہا ہے وہ لیابیلٹی ہے جو فیوچر میں آ کے پیسے نکالی جا رہی ہے وہ لیابیلٹی ہے موبائل لیابیلٹی ہے بل آئے گا خرچہ آئے گا ڈپریسیشن ہوگی گاڑی لیابیلٹی ہے پٹرول آئے گا خرچہ آئے گا ڈپریسیشن ہوگی گھر جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں لیابیلٹی ہے خرچہ آئے گا آپ کی لیابیلٹی ہے جب تک آپ اس کو ایسٹ نہیں بناتے جب تک آپ اس کے اندر پیسے نہیں آتے جاتے یعنی آپ اس کو رینٹ پہ دے دو یا کسی ایسی جگہ پہ لے لی جہاں پہ بہت جلدی گروہ ہو رہی ہے وہ ایک سیپریٹ بات ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں تو آپ کو ایسٹ اور لیابیلٹی میں بھی فرق سمجھنا پڑے گا کہ میرا ایسٹ کے ہے میری لیابیلٹی کے ہے ایسٹ کے اندر انویسٹ کرنا ہے جہاں سے پیسے آنے ہیں وہاں پہ اور اس سے بھی بڑی گلتی ملٹیپل اور سورس آف انکم کو کریئیٹ نہ کرنا ایک ہی سورس کے ساتھ چمڑے رہنا جھونک کی طرح اس کو چوزتے رہنا تھوڑا 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 خون بھی آرہت اس کو چوزتے رہنا یہ پیڑی آدھ جڑی پہی ہے نا اے کڑو ہون بلکل چھڑو ہے جڑی پیڑی آتا پہی ہیں اے جھونک آلیں آدھتا ہے نا اے چھڑ دو ہون بھی ہون جھونک خون پی لیا ہے ایک چیز بھی خون پی لیا ہے انہوں چمڑی رہنا ہے خون نکل نہیں رہا پھر بھی چوزتے رہنا آس اے پیڑی آدھتا ہے نا کٹ دو ہونک نوکری ترقی نہیں دے رہی گروت نہیں دے چھڑو پرے اور کوئی جوئن کرو اور کوئی کوئی بزنس اگر چار پانچ سال لالے ہے تو انہوں نظر آرہے ہیں کوش نہیں ہے جان چھڑو دی کسے اور چیز تے محنت کرو اگر کوئی تو انہوں کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی پھر کچھ سمجھ نہیں آرہی جان چھڑا ہو اگر چلو بھائی اگلی اگلے دیکھو نا اگر کسی چیز جہدہ پروفیٹ آرہے ہیں او دے وچ انویس کرو یہ ہے ترقی کا راز پیسے پیسہ ایسے آتا ہے پیسہ بیوکوفیاں کرنے سے نہیں آتا یہ جو ٹپ ٹاپ کر کے آپ بیتہاشا خرچے کر دیتے ہو ایوینٹ کر کے خرچے کر دیتے ہو نینے سوٹ لے کے غیر ضروری نینے چیزیں لے کے غیر ضروری گھر میں دیکھو کتنی چیزیں ہیں جو چاہیے ہی نہیں لیکن لے کے رکھی ہوئی ہیں گاڑی کے اندر دیکھ لو کتنی چیزیں ہیں چاہیے ہی نہیں لے کے رکھی ہوئی ہیں اور وہی پیسہ آپ نے کہیں پہ انویس کیا ہوتا کہیں پہ لگایا ہوتا کہیں پروپٹی میں کہیں سٹوک میں کہیں بزنس کے اندر کہیں بھی لگایا ہوتا وہ آپ کو ریٹن دے رہا ہوتا وہ آپ کو پیسے دے رہا ہوتا آپ کو آگے لے کے جا رہا ہوتا اچھا ایک اور بہت بڑی گلتی کسی پر تیسری بار ٹرس کرنا بڑی گلتی ہے ایک دفعہ بندے کو چانس دو دوسری دفعہ بندے کو چانس دو لیکن اس سے پہلے یہ چیک کر لو کہ کیڑا آپ کے دماغ کے اندر دونی کہ کئی لوگوں کے دماغ میں بھی کیڑا ہوتا ہے اور وہ کیڑا دونڈ رہے ہوتے ہیں دوسروں میں پتا چلے کیڑا توڑے اپنے دماغ کے چاہتے لب بند اسے دوجہ تردے ہیں تیسری دفعہ چانس نہ دو بندے کو کیونکہ وہ اس کا مطلب ہے وہ عادی ہے بار بار کرے گا چانس دو دو تیسری بار چانس کوئی نہیں وہ سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے غلطی میں بھی کرتا ہوں بڑی دفعہ کی ہے اور بڑا مشکل ہے اس سے وائڈ کرنا اس غلطی سے لیکن یہ بہت بڑی غلطی اس کی وائسے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے آپ کا فنینشلی مورلی اموشنلی ہر طرح اس کے آگے سب سے بڑی غلطی دو ٹکے دے لوگ ایک کتے بلے ادھر ادھر دے انہا لیے اپنی لائف دے ویچ چینجز کرنا سب سے بڑی مسٹیک آئیے دو ٹکے کے لوگ جنہاں مو لانا پسند نہیں گئے جنہاں چاہے دے کپ پین لگے تو سکھ گالاں کر دے انہاں انہاں دے کول بیٹھ کے انہاں لیے اپنا کار بدلنا اب انہاں دے ساڑ ویچ انہاں دے جلن ویچ آکے گڑی وڈی لی لی لینا انہاں دے جلن ویچ آکے اپنا کریئر چینج کر لینا اپنی لائف دے میجر ڈسیئن کتے بلیاں لیے لی لینا کوئی بھی ڈسیئن لائف کا یہ اس سے بھی بڑی مسٹیک ہوتی ہے اب آپ مجھے بتاؤ کون کون سی یہ جو گلتیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری گلتیاں آپ کرتے ہو کون کون سی گلتیاں جو آپ لوگ اس وقت کر رہے ہو مجھے بتاؤ ہر بندہ یہ چولے مارتا ہے میں بھی مارتا ہوں لیکن سیکھا ہے چیزوں سے سبق اب آپ اس طرح کی گلتیاں مسٹیک مت کرو جو میں نے کیے بزنس کرو ریلیشنشپ بڑھاؤ کسی اچھے لوگوں سے کمینے کتے جو لوگوں سے ریلیشن بڑھاؤ ہوگے کمینے کتے جو لوگوں سے آپ لنک رکھ لوگے بعد میں پشتاؤ گے میرے ساتھ ہوئے عقیدف ایسے کہ ریلیشن رکھ لے اس کے بعد ایسی انہوں نے کتی چکہ ڈالتے نا لوگ پر تو ریلیشن رکھو اچھے لوگوں سے یار مجھے ایک بات بتاؤ پندرہ لوگ ہے تو پندرہ لوگ آپ کے پاس ایک گپ شب ماننے کے لیے جن سے آپ گپ شب مار سکتے ہو کوئی ایک بندہ تانو ہے جن ہی لب دا جن ہے تو اسی بزنس کرو ذرا سوچنا ہے اس گالتے کہ میں ہونے کمانے یار ہے پندرہ اپنا چاہ پین چلیے پانچ ساتھ کتے بلے اور اٹھ کے تانا چاہ پین چلے جانگے ایمی ہے نا پندرہ بھی لوگ تو اسی ارام نا گپ شب لاندے ہو دینا لیکن کوئی انہا کتے بلے ہیں چون کوئی ایک بھی کامدہ پتر کامدہ بچہ نہیں لب دا جنہا تاڑینال بزنس کر لے یار تانو مشرع دے دے یار چلو آپ آج نا گپ نہیں لاندے میرا پائی آ چال دے ہیں جا کے کوئی بزنس شروع کر دیں یار چلا کسی پروڈک دی مارکٹنگ کر دیں چلا یار کچھ پڑ دیں وہ کوئی اپنا موٹیویشن کر دیں اپنے دماغ نوں تھوڑی اپ لفٹ کر دیں تاکہ کچھ کریے زندگی کہ کوئی ایک بندہ تا پتر ہے گا ہو جائے تاڑے موستری لوگ زیادہ تر جو لوگ ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ کہ کوئی ایک ان پندرہ کتے بلوں میں سے کوئی ایک مائی کا لالہ سا ہے جو آپ کو کہتا آو یار چار پیسے کمائیے مل کے آو یار چلو کچھ پڑ لیں آو یار کوئی بہتری کا اپنی امپروومنٹ کے لیے کام کر لیں کہا لوں اللہ آپ دیکھیں ہاتھ بھلانا پہنا ہے آپ پہنہ ہونی کچھ کال لیے تی چالی سال دے وچ تھوڑے جا روٹی ٹوکر آندھا روے ہوتے نا بابے گاہوں میں بابا ایک ہوئے جیدی پینشن آرہی ہوئے بزنس آرہے ہوئے اکڑ اکڑ کے پھڑنگے اسی اسی سال دے ونگے تو مچھا نو تاؤ دے کے این پھرنگے کار دے وچ کیوں انہ دا ہاں کھ بندہ ہے انہ نے پینسے جو آرہے ہوندے مینے دے مینے کسے دے آگے ہاتھ نہیں پھلایا ہوندہ لیکن تو اسی وہ بابا دیکھے ہو جنو بچارے نو ہے ہاتھ پھلانا پیندہ ہے وہ بچارہ ہیں رہے گا ڈرڈڈر کے اولاد کو کچھ کہہ ہی نیا دو میں جی جی کرے گا انہاں نوانو بھی جی جی کرے گا اپنا ہار کسے نو جی جی کرے گا باہر جا کے تریفہ کردہ رہے گا مارکٹنگ کردہ رہے گا اپنی اولاد دی گندی اولاد دی کہا رہا کہ منتہ کردہ پھرے گا اے ہو جی فیوچر چاہیدہ ہے اے ہو جی زندگی چاہیدہ تھا نو او پائی پہلے ہی کچھ کر لو مچھا نو تاؤ دے کہ پھرو یشی نا میری تو انہا ہے نہیں میں رکھ لانگا بڑے ہوگے تاؤ دے کہ اس طرح پھرو لیکن کدھو پھرو گے جدو اپنے پیسے ہونگے تو چار پیسے ہونگے آپ کے پاس کوئی انکم آرہی ہوگی کوئی ریزک روزگاری روٹی خود آ رہی ہوگی آکڑ کے ساتھ ایسے پھرنا کوٹ پینٹر داری رہ کے نا وڈی ساری آیا ہے ایڈے آنک جی پا کے بابے وہ سترہ سی سال دے ہیں پھر یو تری ایسی دی تیسی ایس طرح پھرو آلا دیگے لیکن اگر تسی یار میری گال سنو ہونن میںن نانہ کی تھی اگر آپ نے اب ایفرڈ نہ کی اپنا بزنس کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اپنے ابھی ایفرڈ نہ کی تو یار بڑے ہو کے ایسے پھرنا اچھا نہیں لگتا دیکھو بابا جائے بندہ ہون تس دیکھو میں بابا ہوں آتے میں اہمے کردہ پھرنا لہا دے گے یا نو آ دی میں پی آر کامپنی پی آر کامپنی کی ہوں دی مارک پبلک ریلیشنشپ کامپنی ہوں دی جو باہر جا کے نا لوگوں دی پی آر پبلک ریلیشنشپ کار دی ہوں دی اکثر بابے تو سی ویکھے ہوں نے پندہ تو آڑے بابے وہ تو آڑی ہار جگہ پی آر کامپنی ہوں دے بچارے ہار جگہ تو آڑی تریف کا میرا منڈا بہت اچھا ہے کتا یہ منڈا ہوئے گا کہ میرا منڈا بہت اچھا ہے میرا منڈا تے بہت ہی اچھا ہے بہت ہی سونہ ہے وہ بچارہ تریف کردہ پھرے گا بچارہ بابا کار رہے گا روٹی ونو اے کر کے سٹھے گئے گئے جائے میں کتا ہے وہ بچارہ چنگا لگے گا ہوں دسو دنان صاحب ہے بابے جے ہوں نے اے پھرن تے جاکے باہر اپنی اللہ دی تریفہ کر رہے ہیں بہت چنگا بہت چنگا بہت چنگا کار رہے ہیں دنان صاحب نے لٹر پہ رہے ہوں اپنا بڑے وارے کار لچو چنگا لگے گا تھا نو اے ہی حال تو آڑا ہے زندگی جڑی نا وہ بہی سادہ جے اصول ہے اپنے سیرتے جینی ہیں اللہ دی سیرتے زندگی نہیں جینی اپنے سیرتے جینی ہیں بڑے ہوگے تام ہی اپنے پیسے ہیں جینا تے اے مچھا نو تاہو دیکھ کے میں بھی رکھ لیا نہیں ہے بڑے ہوئے رہا اڈی اڈی داڑی رکھاں گا موچھ رکھاں گا اینک لاؤں گا کوڑ شوٹ پاواں گا تے اپنے کارچے انٹر ہواں گے اپنے کارچے چودری بانے کے اللہ دائے گی ایسی دی تیسی چل کام کار اپنا جا کے نکل اگر تُو نہیں کچھ کرنا دے اے پوڈیشن چھونا چاہید ہے بڑے نو ٹھیک ہے نا اور آپ پا سارے نے اہی پوڈیشن میرے نال تسری بڑے ہونا انشاءاللہ تالہ اے پا جو تو بڑے بننا نا پا سارے نے چار سو آٹھ پانسو لوگ بندہ دیکھ رہے ہیں اے پا سارے نے جو بڑے ہونا اہم ہی موچھ داڑی رکھے نا اینک لاؤں گا سدھا جا کے اے چونکڑی مار کے ان میں کھڑا کیوں کہ چونکڑی مار نہیں سکتا چونکڑی مار کے بینا اے بلاوے نکل اسو نکل روٹی لیا نہیں ہے تمیزنا لے آئے تھے تیرا پیون ہے تُو میرا پیونی باب بینوں ایس پوڈیشن چھونا چاہیدہ ہے اپنا بہت سارا خیار رکھو اور اے منی ایرر نہیں کرنی اے جڑیاں گلتیاں دسیاں نا اے جڑیاں جڑیاں کار چکے ہو اوہ دی توبہ کار لو اوہ توبہ کار کیونے کارنی اوہ نیچے لکھو کہ اے کار چکے آج تو توبہ اوہ دی توبہ کار لو اگگے تو اے گلتیاں نہیں کارنی انشاءاللہ آپ پھر بابے سارے مل کے انی پاوانگے ہیں اوکے اللہ حافظ